ملکم مس سلینیس اپیسوڈ میں آپ سبوں کا سواگت ہے یہ مس سلینیس اپیسوڈ جو میں نے کچھ دنوں پہلے شروع کیا تھا دراصل کسی ایک اگزام میں ڈیفرنٹ چیپٹر سے آئے ہوئے کوششن کا سموہ ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بار میں اگزام میں آنے والے کوششن کو جو ڈیفرنٹ چیپٹر کے ہوتے ہیں آپ کو ترند بنانا ہوتا ہے سالو کرنا ہوتا ہے اور ایک ساتھ سارے چیپٹر کا کنسٹ دماغ میں رہنا چاہیے اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس لئے یہ اس اپیسوڈ کا وشیج مہتو ہے آج جو میں نے لیا ہے مسئلینیس کسٹنز کا وہ لاشٹ یئر ٹو تھاؤنس اکسٹین میں بینک آف مہاراشترا پیو کا ہے آج تک میں نے جتنے بھی بینک پیو کی کسٹنز دیکھے مسئلینیس چیپٹرز کے ان سب کی تلنا میں یہ کچھ زیادہ ہی کنسٹریشن کچھ زیادہ ہی کنسٹ خوشتا ہے اس کے سارے ہی کنسٹ اونچے درجے کے ہیں ریل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے کنسٹ کا میں نے تھری کنسٹ لیے ہیں جنہیں میں آج سوک کروں گا آئیے پیو سوک کروں گا ہی کنسٹ پیو کی ہے جو زیادہ ہی کنسٹ پیو کی ہے پیو سوک کروں گا ہی کنسٹ خوشتا ہے 1.5 times as old as برکھا was at that time what will be the sum of their ages in years of عدیتی برکھا 4 years hence سب کچھ ہے اس question میں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اس chapter کو تو ترند بنا سکتے ہیں بہت کم پین اور بیپر کا استعمال کر کے بہت تھوڑی پین اور بیپر کا استعمال کر کے آج عدیتی کا جو age وہ اتنا ہی ہے جتنا کی آج سے 9 years کے بعد برکھا کا ہوگا اور آج سے 5 سال پہلے 5 years ہے ہو عدیتی کا age اس سمجھ جو برکھا کا age تھا اس کا 1.5 times تھا تو عدیتی ان برکھا کے age کا جو sum ہے جو وہ آج نہیں آج سے 5 years آج سے 4 years آگے بتائیے اگر میں صرف sketch کر دوں تو چیزیں ہی سمجھ میں آ جائیں گی اس لئے میں چاہوں گا کہ sketch ہی کر دیتا ہوں یہ ہے عدیتی یہ ہے برکھا یہ ہے at present یہ ہے nine years hence اور یہ ہے five years ago آج سے 5 سال پہلے کہا جا رہا ہے کہ آج جو عدیتی کا age ہے جو ہے وہ آج سے nine years آگے جو برکھا کا جو اس کے برابر ہے اور آج سے five years ago جو عدیتی کا age تھا 5 years ago جو عدیتی کا age تھا تو x mean 0.5 x مطلب half یہ ایک پڑھ تو 21 and 5 less ہوگا یہ ہوا 14 اور اس کا half 21 same sign and 5 21 1 5 less ہوگا x x equal to 32 ایسے 1.5 1.5 1.5 x اور 1 x less ہوگا to half x اور 1.5 x 14 کیا ہوگا 14 and half یا 14 x 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 یہاں پر 55 ہوگا کی نہیں اور 4 years آگے اگر ہم دو بات کریں گے یہاں پر 4 years hence آج سے 4 سال کے بعد تو دونوں کا 448 add ہوگا تو 63 ہوگا کی نہیں یعنی آج سے 4 years hence بعد میں دونوں کا 8 448 add ہوگا 55 plus 8 63 years ہوگا میرے خیال سے آپ سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس map سے سب کچھ clear ہے جدی اس chapter کا practice ہے تو یہ map لگ بھر دماغ میں بنے گا آپ ترنت یہاں پر x-5 لکھ سکیں گے اور x-14 لکھ کے صرف یہ ایک لائن لکھیں گے rough work میں صرف یہ ایک لائن ہوگا یہ 32 ہوتے ہی 9 less کریں گے تو سب معلوم ہوگا 55 plus 863 اتنا ہی rough work ہوگا exam hall میں تو یہ ہمارا first question تھا ٹھیک ہے یہ سمجھ گیا اس کے بعد ages کے اس question کے بعد second جو question ہے وہ allegation کا ہے لیکن allegation کا ہونے کے باب جود ہم لوگ rule of allegation کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر یہ fit نہیں بیٹھتا لیکن پھر بھی ہم allegation اس لئے بولتے ہیں کیونکہ allegation کا ایک meaning miss run بھی ہوتا ہے mixture بھی ہوتا ہے چیزیں ملانا نکالنا میں ایک بات کہہ دوں یہ exam کا question ہے اس question کو میں نے نہیں بنایا ہے question دیکھنے میں بڑا tough لگتا ہے لیکن یہ exam کا question ہے وہ آپ کو پریشان کرنے کے لئے نہیں ہوتا اس میں چیزیں ڈاٹا ایک دوسرے کے لئے بنے ہوتے ہیں practice paper صرف پریشان کرتا ہے اس question کی کیا خوبصورتی ہے آپ کو پتا چلے گا آئیے دیکھ لیجے رہا نا دیکھنے ہوتا ہے 7L Lرہ لے اچے لڑا water was added and therefore the resultant ratio between orange juice and water was 19 is to 4 respectively if 23 liters of mixture was again taken out what was the resultant quantity of water in the final mixture in liters اگر data ایک دوسری کے لئے بنا ہوا نہ ہو تو اس کا calculation آپ کرتے رہ جائیں گے پھر آپ تو جانتے ہیں exam کا question ہے اور exam پریشان کرنے کے لئے نہیں ہوتا شروع میں orange juice اور water کا mixture ہے دیکھیں میں بتاتا ہوں orange juice اور water 120 liters orange juice اور 20 liter water دونوں کو ملاتے گی کھیک ریشو نکلے گا کی نہیں اگر 14 liter نکال لیں گے اس mixture کو mixture میں سے تو 12 liter اور 2 liter نکلے گا کی نہیں ہاں تو آگے ہے 7 liter of this mixture was staggered out 7 liter نکال لیں گے تو 7 liter میں 6 2 1 کے سو میں نکلے ہوگی نہیں یعنی 7 liter کا مطلب ہے 6 liter and 1 liter 1 liter یعنی 6 liter کیا نکلا juice 1 liter کیا نکلا water کیا بچا 114 liter 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 بچا کی نہیں یعنی 7 liter نکال لینے پر یہ استثی ہے 114 liter corin juice بچتا ہے اور 19 liter water بچتا ہے ٹھیک ہے یہ بچتا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ x liter of water was added ٹھیک ہے بھائی اس میں x liter water ڈال دیں گے تو یہ ہی بڑھے گا نا چلے بولتے ہیں دیکھتے x liter water was added okay تو water تو water میں جائے گا and therefore the resultant ratio between orange juice and water was 19 to 4 اب یہ 19 اور 4 کا ratio ہو جاتا ہے orange juice اور water تونوں کا آپ مجھے بتائیے 19 کو جدی 114 بولیں گے تو 6 times ہوا کی نہیں تو اسے بھی 6 times اگر بولیں تو کیا بولیں 24 بولیں کی نہیں 24 liter اگر ہے تو x کتنا ہوا 5 یعنی x کا value آیا 5 liter جلدی بولیں یہ ہوا کی نہیں یہ ہوا کی نہیں تو اب اس ثتی کیا ہے کہ 114 liter orange juice ہے اور 24 liter water ہے جلدی بولیں water x liter یعنی 5 liter ڈالنے کے بعد 24 liter ہو جاتا ہے اگر آپ مجھے بتائیے کہ ان کا ratio کیا ہے ان کا ratio نکال ہے simple ratio orange juice and water ان کا ratio نکال ایک کس سے کٹے گا دیکھئے تو 6 سے کٹے گا 6 سے 4 times کٹے گا اور 6 سے 19 times کٹے گا جلدی بتائی یعنی اب جو mixture بچتا ہے 138 liters کا اس میں orange juice and water کا ratio 19 is to 4 یعنی 23 liter nکال لے گے تو اگر 23 نہ ہو کے 46 liter نکال لیں گے تو 19 نہ ہو کے 38 liter orange juice نکلے آگی نہیں 4 کے جگہ پر 8 liter water نکلے آگی نہیں یہی exam کے question کی خور صورتی ہے if 23 liters of mixture was staggered out ید اس mixture سے 138 liter کے mixture سے 23 liter mixture نکال دیا جائے ارے mixture 23 liter نکلے گا تو 23 میں آپ پتہ ہے 19 اور 4 کا ratio orange juice and water یعنی اگر 23 liter mixer کو نکل نکل نا ہے تو اس کا مطلب ہے 19 liter orange juice نکلے گا and 4 liter water نکلے گا یعنی 23 liter اگر ہے تو 19 liter orange juice نکلے 4 liter water نکلے گا یہ کیا بچے گا پوچھا نہی ہے اگر پوچھے تو لکھ دیجئے نا 95 liter بچے گا پوچھا جا سکتا اور یہ 20 liter finally ایسا ہونے کے بعد اور juice کتنا بچے 95 liter یہ پوچھا یا سکتا تھا پوچھا نہیں گیا finally water کتنا بچے گا 20 liter یہ پوچھا گیا ہے کہ liter میں بتائیے کہ water کتنا بچے گا بتائیے exam کے course سے خوبصورت ہوتے ہے نہیں بتائیے اسی کارن سے میں یہ کہتا ہوں کہ practice paper مد بنای practice paper ہوتا 23 24 liter ہوتا اور آپ بناتے رہ جاتے آپ calculator نہیں ہے computer نہیں ہے آپ ایک عام انسان ہیں اور اس سب calculator computer آپ کے پاس رہتا ہی ہے bank چاہتی ہے کم سے کام آسان calculation کو آپ من میں کر سکھیں تھوڑے بہت paper سے کر سکھیں باقی کے لئے calculator سے لگے computer دکھائیں گے یہ سمجھ گئے یہ ہمارا second question تھا ٹھیک ہے اب آئیئے third question third question جو ہے وہ bottom stream کا ہے اس concept سے آپ پریچت ہیں بہت آسان ہے وہ chapter ہی بہت آسان ہے اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو لیکن دکھت ہے کہ ہم کو tough لگتا ہے بس ایک دو چیزیں ہیں ان کو سمجھ پڑھ بوٹ 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 ڈاؤن میں 63 کلومیٹر ڈاؤن میں مطلب دھارا کی دشا میں along the current along the stream وَالے to 5 کو کیا کہیں گے کیا کہیں گے 15 نہ کہیں گے بس ڈاؤن میں آپ کا x ہے 21 km پر آگا اور y ہے 15 km پر آگا تو u جو ہے شاند پالی میں آپ کا speed just arithmetic mean ہوتا ہے 15 and 21 26 یعنی 18 km per hour is the answer یعنی کون لکھے من میں کرنے کا ہے 18 km پر آگا سمجھ میں آیا اگر آپ بہت stream تھوڑا بھی پڑھ ہوں گے تو یہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آرہا ہوگا دیکھیں exam کے لیے 300 سے زیادہ جو میرے ویڈیو ہیں کسی بھی exam کے لیے صفی چھنٹ ہیں بے وجہ کا پٹان کوششن بنانے کے چکر بھی مت رہیے کورس میں کہیں کہیں پرابلم ہوتا ہے تو رنے دیجئے 100% کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے ہسی آ رہی تھی جب میں نے انسٹالمنٹ والا پرابلم بنایا سیمپل میں بھی اور کمپاؤن میں بھی تو کسی نے کمنٹ کیا کہ الگ الگ ریٹ والا ہوتا تو کیا ہوتا کسی نے کمنٹ کیا 27 years میں تو یہ والا ہے نا تو وہ اگر پے کرنا ہو 40 years کے age میں تو کیا ہو ہم کمپیوٹر ہیں کمپاؤن interest کے rate سے 13 years کا بتا دیں گے کیا اُٹ پٹان question کرتے ہے rate الگ الگ ہوتا چھوڑ دیتے جائے نہیں بنائیں exam میں یہ attitude ہونا چاہیے ایک exam میں وہ ہی آتا ہے جو آپ کو آنا چاہیے اگر کہیں کچھ ایسا ہے چھوڑ 35 question گا اُس میں 5 question آپ چھوڑ دینے تو آپ selection ہو جائے گا بس اگر چھوڑ دیجئے دکھتے آپ چھوڑ نہیں آپ ہر question پکڑتے نتیجہ ایک exam آپ چھوڑ دیتا ہے ارے آپ گھر میں test دیکھ دیکھ لیجی آپ 21 minutes میں 20 بھی نہیں بنا پائیں جب 20 آپ سے نہیں بنتا ہے 35 بنا لیجی بے وجہ کا time waste کر رہے ہیں ویسے 5 questions جس میں زیادہ سمیہ لگیں گے آپ کو ہر کسی کو الگ الگ ویسے 5 questions کو attempt ہی نہ لیجی تو 30 questions ہی attempt لینا پڑا نا اور within 21 minutes تو آپ 30 30 بن لائیں اور سب صحیح ہو جائے لیکن اگر 35 کا attempt لے کر چلیں گے جن کی تیاری ہے 35 میں 35 بھی نہیں بنائیں گے میں ایک بات کہ رہا ہوں کہ in general 35 کے چکر میں 25 بھی نہیں بنائے جو area پر آپ command ہے اس کو strong بنائی اس میں accuracy بڑھائی اس کا command کیجئے اور نئے area کو دھیرے دھیرے سیکھیں جتنا زیادہ نئے area کو آپ cover کرتے جائیں گے اتنا اچھا ہے لیکن پہلے strong بھی کرتے چلیے 70% area پہلے strong کیجئے ایک ہی بار میں 100% جانے لگتے 70% area پر command کیجئے اسے 75 کیجئے 80 کیجئے یہ بڑھتے بڑھتے 100% ہو جائے لیکن طریقہ یہ ہوگا یہ نہیں کہ 50% کا score ہوتا نہیں ہے اور 100% والے کوششن ہے وہ بنانے چلے یہ غلط strategy ہے تو میں کہتا ہوں پورے اتصال کے ساتھ کام لیجئے stop بڑھاتے جائیے concept clear کرتے جائیے اور ہر دن گھر میں test دیجئے 21 minute set کیجئے اور bank پیو کا test دیجئے یہ کام ssc والے بھی کریں ssc میں 3 3 4 4 question آتے بڑھا مہاد پور ہے وہ chapter question سمجھ دیجئے ssc کیلئے ہے وہ time set کریں اور دیکھیں کتنا بنتا ہے اگر آپ سے 30 minutes میں 30 question بنتا کو accept کیجئے اس کے بعد 30 minutes میں 32 کیسے ہوگا 33 کیسے ہوگا 34 کیسے 35 کیسے ہوگا کون سا chapter اور کون سا type پڑھ لیں کہ 35 ہو جائے پھر بڑھتے 38 ہو جائے پھر بڑھتے 40 ہو جائے اس طرح سے دھیرے دھیرے اپنا score آگے بڑھاتے جائی بڑھتے جائے بڑھتے جائے لیکن ایک بڑھ جھاک لیجئے کہ آپ کہ آگے پڑھ ایسا نہیں کہ آپ سے کوئی کوششن بنتا ہی نہیں score ہوتا ہی نہیں اور پٹان کوششن کے بیچے پڑھے ہوگا ہے OK All the best